ایک ہمارے لے 36 کے محاذ پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے میں اپنے کیانیڈیٹ جو انشاءاللہ اس حلقے سے عملے ہیں حافظ حامند رضا صاحب ان کا اس حلقے سے کشمیریوں کے ترجمان بن کے ان کے سفیر بن کے ان کی آواز بن کے ازاد جمہو کشمیر اسیملی تک پہنچنا اور وہاں کھڑے ہو کر پاکستان کے دفاع قومی سلامتی اور کشمیریوں کے حق خدرادیت کے لیے آواز بلاند کرنا اس بات کی اکسی کرتا رہا ہے کہ کشمیر کا جو بھی ووٹر اور سپورٹر وہ سیال کوٹ میں بیٹھا ہو وہ پنجاب کے کسی اور شہر میں بیٹھا ہو پاکستان کے کسی کونے میں موجود ہو حتیٰ کہ اوورسیز میں کیوں نہ اس وقت وہ قیام پذیر ہو اس کا دل جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے تو کشمیریوں کے دلوں کی دھڑکن حافظ حامد رضا صاحب انشاءاللہ سیال کوڑ کے اندر عمران خان کے کپتان کے کھلاڑی بن کے جس طرح اس حلقے سے لے تھرٹی سکس سے نون لیگ کی باقیات کا صفایہ کرنے میں مصروف عمل ہیں جس طرح سے حافظ حامد رضا صاحب نے نون لیگ کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ساتھ جڑی قیادت جو ہے اس کو عسان خطا کر کے اس وقت الیکشن سے بھاگنے پر مجبور کیا ہوا ہے اور حافظ حامد رضا صاحب اور ہمارے تمام ساتھی پی ٹی آئی کی تمام قیادت جو ہے وہ الے تھرٹی سکس میں ان کی کامیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو اپنے الیکشن کی ترجیحات اور ازاد جمع کشمیر اسیملی میں پہنچ کے ان کشمیری مہاجرین کے لیے اور اوورال کشمیر کے کاس کے لیے ان کا کیا عزم ہیں کیا ترجیحات ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت کا جو مینیفیسٹو ہے کشمیر کے اندر جو وہ انسیچوشنل بیلڈنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جو وہاں فینانشل ایٹانمی دینے کی بات ہو رہی ہے جو وہاں رول آف لا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور انشور کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے وزیراعظم نے اپنی ترجیحات واضح کی ہیں مینیفیسٹو ہے